نحمدہو و نسلی و نسلم علی رسولِهِ الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خبیب اللہ مضبوحہ یعنی جبا کی ہوئی مرگی کے پیٹ میں سے نکلنے والے انڈوں کا حکم کیا ہے اور اسی طرح زبا کی ہوئی بکری کے تھنوں میں سے نکلنے والے دودھ کا حکم کیا ہے آیا وہ حلال ہے یا حرام اور اسے استعمال میں لائے جا سکتا ہے یا نہیں تو اس حوالے سے یاد رہے کہ مرگی خواہ زبا کی گئی ہو یا اپنی طبی موت مری ہو اس کے پیٹ میں سے نکلنے والے انڈے حلال ہیں اور ان کا استعمال میں لانا جائز ہے اسی طرح بکری گائے بھینس وغیرہ یعنی جن جانوروں کا دودھ حلال ہے اور استعمال کیا جاتا ہے وہ خواہ زبا کی گئی ہو یا اپنی طبی موت مری ہو ان کے تھنوں میں سے نکلنے والا دودھ بھی حلال ہے اور اس کا استعمال میں لانا بلا کراہت جائز ہے اس حوالہ سے فقہ حنفی کی معتبر اور معروف کتاب الفتاوہ الہندیہ المعروف فتاوہ عالمگیری کی پانچویں جل کے صفحہ نمبر 349 پہ لکھا ہے یہ کتاب القراہیہ ہے اور اس کا باب نمبر گیارہ ہے القراہت فی الاقل ومایت تسلو بھی یعنی کھانے میں کراہت اور اس کے متسلات کے بیان میں کتاب القراہیہ کے اس باب نمبر گیارہ میں پانچویں جل کے صفحہ نمبر 349 پہ لکھا ہے البائیدت اذا خورجت من دجاجت مائیتت اکھلت کہ مری ہوئی یعنی مردار مرگی کے پیٹ میں سے نکلنے والے انڈوں کو کھایا جا سکتا ہے آگے لکھتے ہیں وَقَذَلْ لَبَنُ الْخَارِجُ مِنْ دَرْعِ شَاتِ الْمَائِتَةِ اور اسی طرح مردار بکری کے تھنوں میں سے نکلنے والے دودھ کو بھی پیا جا سکتا ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ زبا کی گئی مرگی ہو یا اپنی طبی موت مدی ہو اس کے پیٹ میں سے نکلنے والے انڈے بھی حلال ہیں استعمال کرنا جائز ہے اور اسی طرح بکری جو زبا کی گئی ہو یا اپنی طبی موت مدی ہو اس کے تھنوں میں سے نکلنے والا دودھ بھی حلال ہے بشرتے کہ وہ انڈے اور دودھ خراب نہ ہوں یعنی انڈے گندے نہ ہوں اور دودھ میں خون کی آمیزش نہ ہو اللہ تعالیٰ دین مبین کی سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ